تو آپ میری تحصیلی کر دیجئے گا کچھ ایسے الفاظ تھے کہ محمد زمیری محمد میرا زمیر ہے امام حسن فرمارے ہیں محمد زمیری محمد میرا زمیر ہے اور پھر کہہ رہے ہیں علی میرا امیر ہے یہ بھی نظرت ہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں حسین وزیری حسین میرا وزیر ہے اور پھر کہہ رہے ہیں جبریل فقیری جبریل میرا فقیر ہے یہ کیسی کمال بات ہے بلکہ اگر سادہ سا یہ کہہ دیا جائے کہ حسین کے امام کا نام حسن ہے تو کیا چھوٹی بات ہے کیا چھوٹی بات ہے کسی نے یہی کہا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عصمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام امام کہتے ہیں کیا اندہ اور جہاں تک وہ منفرد فضائل کی بات تھی تو پہلے بات میں ارز کر دوں کہ جو مشترک فضائل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں سیکڑوں نشستیں رکھی جا سکتی ہیں اور پھر اگر ہم ان مشترک فضائل کی بات کریں جس میں امام حسین کے ساتھ وہ شریک ہیں اس کی اوپر بھی متعدد نشستیں ہو سکتی ہیں اور خسی بخاری کے اندر ایک روایت کا حصہ موجود ہے اور دیگر کتب سائل ستہ کے اندر اور دیگر کتب آلم اسلام کے اندر اور جملے بھی موجود ہیں یہ امام حسین امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا وَا 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 اور ان کے بابا جان ان دونوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ تو قسیم الجنت وَنَّار ہیں اور پھر اگر ہم انفرادیت کی بات کریں تو حقیقت میں جو سب سے زیادہ نمائیہ جو صفت اور سب سے زیادہ جو نمائیہ چیز اور شخصیت نظر آتی ہے وہ ان کے سلوح ہے اللہ صلح کی معاملے پر ہمیں انفرادیت نظر آتی ہے اور کس نے کیا خوب کہا تھا کہ بحق میں حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے کہیں پر جنگ کی خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے بس آپ نے یہ بات کہی اور ابھی انہوں کے زبان پر ایک جملہ آیا آپ سے تصیح چاہوں گا کہ شاید کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دونوں زمانوں میں جب جنگ اور صلح کی ضرورت محسوس کی گئی ہے تو میں ایسے تصور کرتا ہوں کہ جیسے کوئی آرزہ تھا جب تک دوا دینے سے حل ہو رہا تھا امام حسن نے دوا دی اور جب آرزہ آپریشن کی حد تک آ گیا تو امام حسین نے آپریشن کیا کیا بات ہے سبحان اللہ اور میں اس حوالے سے خود ایک حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کروں گا جو مصطفیٰ احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتبیں برادرانہ اللہ سنت میں اور ہمارے کتابوں کے انر پائے جاتی ہے کہ نبی احمد شاہ فرمایا ابنائی حادان امامان فاما او قعدہ یہ میرے دونوں بیٹے بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے دونوں امام ہیں اچھا ہمارے یہاں بہت سہل انگاری سے کبھی کام لے لی جاتا ہے اور جلدی سے ترجمہ کر دی جاتا ہے کہ چاہے ان میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور چاہے کوئی بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں امام ہیں چاہے یہ دونوں قیام کریں اور چاہے یہ دونوں قعود کریں اور بیٹھ جائیں یہ دونوں قیام کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سلح امام حسن ہو رہی ہے وہ صرف سلح امام حسن نہیں ہے وہ سلح امام حسین بھی ہے اور اگر جنگ امام حسین آپ نام دیتے ہیں وہ جنگ امام حسین صرف نہیں ہے جنگ امام حسن علیہ وسلم اور وہ اپنا نشان قاسم ابن حسن کی صورت میں کھڑا کر رہے ہیں بلکل حوالہ یہ دینا چاہ رہا تھا اور آپ نے بلکل یہ بات ہماری بیان کر دی اور ساست سلح امام حسن کے حوالے سے بھی ہم بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس سلح کو امام حسن علیہ وسلم نے قائم کیا تھا ان کی شہادت کے بعد اسی سلح کو جاری رکھا امام حسن علیہ وسلم یہ کیا ہو جا ہے یہ یزین ملون برسر اختدار آیا اور پھر وہ حالات پیدا ہوئے کہ مدینہ سے مکہ کے سفر اور مکہ سے پھر کوفے کے سفر اور راستے میں پھر کربل آئی اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں تھا یہ تھا کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے لیے اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں ہم اگر تلوار چاہتے اور جنگ چاہتے تو صرف مردوں کا لشکل لے کر نکلتے ہیں یہاں پر تو خواتین موجود ہیں اور بتانا تھا کہ دیکھو جو سامنے والی قوم ہے وہ کتنی ظالم اور کتنی بربریت کا اظہار کرنے والی ہے کہ حتی نواسیان رسول کو انہوں نے بے مخنا و چادر پھیرایا ہے تو ان کے ظلم کی انتہا کو بتانا ضروری تھا تو کہنے کا مقصد یہ کہ امان حسن مجھوی علیہ السلام کی جو صلح ہے وہ ہمیں منفرد نظر آتی ہے تمام چیزوں کے اندر اور صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اس کی ایک ایک شک بڑی خوبصورت ہے جس میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ممبر سے حضرت علیہ مرتضی کے اوپر سبو شتم نہیں ہوگا بنیادی بات جس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کس قدر زیادہ تھا جی کہ یہ لکھوانی پڑی بات دوسری بات یہ کہ جو جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں ان کے لوہہقین کے لیے انتظامات کی جائے اور ان کے لیے ایک مالی رقم معین کی جائے اس کے علاوہ خود امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے اس طرح کی بات ہے کہ اب حاکم شام اس حکومت اور خلافت کو تو رکھتا ہے لیکن اس کے بعد وہ یہ اپنے بات کسی کو منصوب نہیں کر سکتا کہ میرے بات کون حاکم ہوگا اور یہ عہدہ امام حسن کو اور اگر امام حسن موجود نہ ہو تو امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا یہ منشن ہے جی باقیدہ یہ منشن ہے بات اس کے بعد یہ بات ہے کہ اور قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی منافع قرآن نہیں ہوگا جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے تک یہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شکل لکھائی جا رہی ہے اور پھر جو خود بیان کرنے والے راوی ہیں چاہے وہ کسی بھی مختبہ فجر سے تعلق رکھتے ہوئے ہیں انہوں نے باقیدہ اعلان کیا ہے اور لکھا اس بات کے کتابوں کا نرزار کیا ہے کہ متاسفانہ کسی بھی شک پر عمل نہیں کیا گیا یہاں تک کہ یزید ملعون برسر اختدار آیا اور نواس رسول امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو گویا امام حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ نبی اکرم کے دین کو بچانے والے اور آگے بڑھانے والے کون ہیں اور نبی اکرم کے دین کو استعمال کرنے والے افراد کون ہیں اس لیے ہمیں امام حسن مشتبہ اس حوالے سے منفرد نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی شخصیت نہیں ہوتی تو وہ چہرے جو چھپے ہوئے تھے وہ کبھی بھی بے نقاب نہیں ہوتے اچھا میں بالکل مختصر چاہوں گا کہ آپ یہ مجھے بتا دے صرف وقت بہت کم ہے سیکنڈز کی بات ہے کہ یہ سرخ رنگ اور سبز رنگ کیوں جدا جدا ہے دونوں شہزادوں کے لیے ویسے تو اس کے پیچھے ایک پوری روایت تھی اور کئی سارے متعدد روایت کے لیے یہ اشارے ملتے ہیں ایک روایت کے جملہ یہ ہے کہ جب جبریل احمی لباس لے کر نازل ہوئے تھے اور کئی مرتبہ جو ہیں وہ فرشتے ان کے لیے دربار منکے اور درزی بن کر آئے ہیں اور ان کے لیے جب لباس لے کر آئے تو سوال کیا کہ اے شہزادوں تمہیں کون سا رنگ پسند ہے تو امام حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ پسند کیا اور امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ پسند کیا تو اس وقت نبی اکرم کے آنکھوں میں آسو آگئے اور رونے لگے کہ ان بچوں نے جو رنگ پسند کیا ہے ویسی ان کی شہادت بھی واقع ہوگی چونکہ انہوں نے سبز رنگ کا امام حسن نے انتخاب کیا ہے لہٰذا ان کی شہادت زہر قرآنی سے ہوگی اور ان کا بدن سبز ہو جائے گا اور چونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس پسند کیا ہے آپ سلامت رہے فضائل و ملاقب کے ساتھ مسائب کے بھی دو جملے آگئے